امام ابو حنیفہ کی طرف منصوب ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر میں رمضان میں ایک رمضان میں فجر کے بعد پوری کتاب کا درس دیا الفقہ الاکبر نام ہے اس کا فقہ لیکن یہ کتاب ہے عقیدے کی تقریباً زبانوں میں اس کا ٹیمسلیشن ملتا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور آج کل جو اپنے آپ کو ان کے مقلدین کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے آسمان زمین کا فرق ہے کیونکہ جو لوگ امام صاحب کے مقلدین ہیں اور میں یہ بابانگ دہل کہتا ہوں آپ آ کر اس کو ثابت کر کے دکھائیں اگر یہ غلط ہو تو آج اپنے آپ کو جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلدین کہتے ہیں صرف اور صرف آمال میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں رحمہ اللہ صرف آمال میں کرتے ہیں عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہیں لیتے ہیں آپ عقیدہ میں امام ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں اور جو ان کا عقیدہ ہے اپنایا کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الہیم الدین اما بعد فعوض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه اثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما يشاء حزر نگرامی اسلامی اقائد یعنی بلیف اور فیت کا خلاصہ آخرت کی پہلی منزل قبر میں نجات اور اس کے بعد کے مراحل میں کامیابی کے لیے قبر کے تین سوالات میں کامیابی بہت ضروری ہے کل ہم نے اس تعلق سے سرسری چند باتیں معلوم کیے آئیے آج ہم لوگ قدر تفصیل کے ساتھ قبر کے تین سوالات کو معلوم کرتے ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے جو قبر میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام مرحلوں میں وہ کامیاب ہو جائے گا جو یہاں ناکام ہوا ہر جگہ پر ناکام ہو گا اور قبر کے یہ تین سوالات دین اسلام کے عقائد منحج کی بنیاد ہیں تمام باتوں کا خلاصہ ان تین سوالات کے اندر ہیں جو ان تین سوالات کو سمجھ جائیں اسلام کے عقیدہ منحج طور طریقے کو سمجھ جائے گا اور ان تینوں پر اگر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تو وہ گمراہ نہیں ہوگا بھٹکے گا نہیں بلکہ ہدایت یافتہ ہوگا اور آخرت کے ہر منزل میں کامیاب ہو جائے گا حضرین ان تین سوالات کا تعلق اسلامی عقیدے سے ہیں منحج سے ہیں عقیدے کا مطلب ہوتا ہے believe faith کہ آدمی کے دل میں جو عقیدہ جو believe faith وہ باندھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ عقیدہ کے اصل معنی ہے باندھنا گراہ لگانا گھاٹی ڈالنا مضبوط کرنا سورة الفلق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا اس کا تذکرہ آیا اور جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر اس میں گھاٹی لگا کر پھوک مار مار کے جادو کیا اس کو بیان کیا من شر نفثات فیل اوقاد یعنی گراہ میں گھاٹیوں میں پھوک مارنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو اوقاد اسی سے عقیدہ گراہ لگانا گھاٹی ڈالنا مضبوط کرنا ایک انسان اپنے دل میں جس آستہ بسواس عقیدہ believe faith doctrine کو باندھ لیتا ہے مضبوط کر لیتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور یہ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے جو غلط عقیدہ رکھنے والے وہ عقائد باطلا ہے فاسدہ ہے اپنے دل میں وہ بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے حساب سے عقیدہ رکھتے ہیں صحیح عقیدہ بھی ہوتا ہے اور صحیح عقیدہ کونسا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو اور اللہ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے اسلام اللہ نے سورہ علمران میں فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یقیناً پسنددہ دین اللہ کے پاس دینِ اسلام ہے دینِ اسلام کی بنیاد رکھنے والے دینِ اسلام کے فاؤنڈر کون ہے کون ہے دینِ اسلام کے فاؤنڈر اللہ ہے اللہ ہے یہی غلطی ہم کرتے ہیں سکول کالیجوں میں پڑھایا جاتا ہے دیگر مذاہب کے جو فاؤنڈر ہیں فلا فلا کے ساتھ اسلام کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیادی غلطی ہیں بچوں کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام نہیں تھا غلط بات ہے اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کا دین رہا ہے اور یہی اسلام اللہ جب سے ہیں تب سے اسلام ہے اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ اسلام رہے گا اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اسلام انت دین عند اللہ الاسلام اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ ایک ہے تو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِيْهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَيْيُقْبَلَ مِنْ جو دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین کو تلاش کرے ڈھونڈے اس سے قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا تو ہمیں جو عقیدہ معلوم کرنا ہے وہ اسلامی عقیدہ اور اسلامی عقیدے کا فاؤنڈر کون ہے اللہ ہے اللہ ہے ہر نبی کا دین اسلام رہا اس کے لئے بھی دلیل آپ سرہ بقرہ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت میں ساری اولاد کو جمع کیا ساری اولاد کو جمع کر کے ان سے پوچھا وَإِذْحَدْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کروگے تو ساروں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اور اے جو عساق ہیں ان لوگوں کے جو معبود برحق ہیں ان کی عبادت کریں گے اور ہم سب وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم سب اس کے لئے مسلمان ہیں ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے کہا اسلم اسلام لاؤ اسلم تلی رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا حنیف مسلمان وہ مسلمان تھے حنیف توہید پرس مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے سب انہی کی نسل سے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر نبی کا دین دینی اسلام رہا ہے جب دینی اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون ہے اس میں کوئی جھول کوئی لچک کوئی غلطی اور کسی طرح کے کوئی نائنصافی نہیں ہو سکتی ہے دنیا والوں کو امن چاہیے سکون چاہیے عدل چاہیے انصاف چاہیے تو دینی اسلام کے طریقے پر عمل کیا کریں اسی کو لاہیہ یا عمل بنائیں اسی کے مطابق فیصلہ کیا کریں اسی کے مطابق حکومت چلایا کریں اسی کے مطابق ہر چیز کاروبار تجارت عقیدہ منحج طور طریقہ نظر استدلال دعوت تبلیغ سوچ بچار عبادات اخلاق کردار جو کچھ بھی آپ اپنائیں اسلام کے مطابق اپناو کیونکہ اسلام کے نام کے اندر ہی سلامتی پنہا ہے سلامتی یہاں ہے اس کے نام کے اندر ہی سلامتی ہے اسے اسلام کی اصل معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا حوالے کرنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے توحید کے ساتھ حوالے کرنا اسلام کے معنی یاد رکھی لوگ کیا کہتے ہیں اسلام کے معنی سلامتی اسلام کے اندر سلامتی ہے لیکن اچوال اسلام کے معنی سلامتی تو سلام سے ہے نا تو سلام اس کا روٹ ورڈ ہے مگر یہ بنا ہے الاسلام الاسلام کا مطلب ہوتا ہے تین باتیں یاد رکھی اسلام کی ڈیفنیشن یاد رکھی الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہو بالتوعہ والبراءت اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے توحید کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کرنا ورنہ آپ اہل کتاب کے علامہ کو دیکھ لیجی شادی بیان نہیں کرتے اپنے آپ کو اللہ کے لئے حوالے کر دیتے ہیں پوری طرح سے واقف ہیں وہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے ان کے پاس توحید نہیں ہے اور ہم توحید کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمابرداری کرنا شرک سے برات کا اظہار کرنا شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا ہے یہ اصل اسلام ہے اسلام اس کا نام ہے اسلام کا مطلب کیا ہوا complete submission to Allah vid توحید یہ اسلام ہے complete submission to Allah vid توحید توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے مکمل اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اللہ کہے اٹھ تو اٹھنا ہے بیٹھ تو بیٹھنا کھا تو کھانا ہے مت کھا تو نہیں کھانا کہا کہ حرام ہے نہیں کھانا نہیں کھاتے یہ حلال ہے کھانا ہے کھاؤ روزہ رکھ کے کبھی وقت نہیں ہو اللہ کا حکم نہیں ہم نہیں کھائیں گے بی بی حرام ہے تو حرام ہے اس کو کہا جاتا ہے مسلمان مسلمان وہ ہوتا ہے زندگی کے ہر موڑ پہ ہر قدم پہ وہ اللہ نے کہا تو ہم کریں گے اللہ نے نہیں کام نہیں کریں گے اللہ کے تابع اور فرما بردار اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے اس اسلام کا بانی اللہ ہے ہمیں جو معلوم کرنا اسلامی عقیدہ اور اسلامی عقیدے کا بانی فاؤنڈر کون ہے اللہ ہے اور جب اللہ ایک ہے اس تک پہنچنے کا طریقہ ایک ہوگا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ایک بات یاد رکھی عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا کسی بھی صحاب اکرام فقی مسائل میں اختلافات کیے عقیدے میں اختلاف نہیں تھا تابین اعظام فقی مسائل میں اختلاف کیے عقیدے میں اختلاف نہیں تھا چاروں امام کے فقی مسائل میں اختلاف ہیں مگر عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے چاروں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد حمد رحمہ اللہ ان سب کا عقیدہ ایک ہی ہے جو اسلام کا صلف کا صحیح عقیدہ ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ کی طرف منصوب ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر میں رمضان میں ایک رمضان میں فجر کے بعد پوری کتاب کا درس دیا الفقہ الاکبر نام ہے اس کا فقہ لیکن یہ کتاب ہے عقیدے کی تقریبا زبانوں میں اس کا ٹیمسلیشن ملتا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور آج کل جو اپنے آپ کو ان کے مقلدین کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے آسمان زمین کا فرق ہے کیونکہ جو لوگ امام صاحب کے مقلدین ہیں اور میں یہ بابانگ دہل کہتا ہوں آپ آ کر اس کو ثابت کر کے دکھائیں اگر یہ غلط ہو تو آج اپنے آپ کو جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلدین کہتے ہیں صرف اور صرف آمال میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں رحمہ اللہ صرف عقیدے آمال میں کرتے ہیں عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہیں لیتے ہیں آپ عقیدہ میں امام ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں اور جو ان کا عقیدہ ہے اپنایا کرو عقیدے میں وہ ماتوریدی اور اشاعری ہیں عقیدے میں ماتوریدی اور اشاعری ہیں اشاعر عقیدہ ماتوریدی عقیدے کیوں مانتے ہیں ان کے بڑے سے بڑے علامہ کو پوچھ لیجئے باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشاعری یا ماتوریدی ہیں اور آمال میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ہم تو امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اگر صحیح معنی میں کوئی اٹے ٹائم چاروں امام کو فالو کرتا ہے تو وہ اہلِ حدیث کرتا ہے اہلِ حدیث کرتا ہے چاروں امام نے کہا جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے اور ہم صحیح حدیثوں پر عمل کرتے ہیں چاروں امام کے باتوں پر اٹے ٹائم عمل کرتے ہیں چاروں امام کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر ہم چلتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے لیکن یاد رکھئے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مقلدین میں سے ہاں وہ تو آدھے ہوئے مکمل نہیں ہے اور کتنے مسائل ایسے ہیں امام صاحب سے ہٹ کر امام صاحب کے دو شاگرت امام محمد اور امام ابو یوسف کے فتوے کے مطابق فتوہ ہے تو اس لیے یاد رکھئے کہ میرے بھائیو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے ساروں کا عقیدہ ایک تھا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرون اولا میں جو صلح فی صالحین گزرے ہیں سب کا عقیدہ ایک جیسا تھا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی لیے عقیدے کا چپٹر فق کے کتاب میں نہیں ہوتا ہے دنیا کی کوئی بھی فق کے کتاب اٹھا لیجئے فقہ ہنفی ہو شافی ہو مالک ہو ہنمبلی ہو یا فقہ سلفی ہو جو بھی آپ اٹھا لیجئے فق کی کتاب میں عقیدے کا چپٹر نہیں ہوتا ہے کیونکہ فق میں اختلاف ہوتا ہے فق میں اختلاف ہوتا ہے آپ کا استدلال فلا کا استدلال ان کے استدلال میں فرق ہوتا ہے اور فقی مسائل میں ایک دوسرے کو برداش کرنا چاہیے فقی مسائل میں ایک دوسرے کو اس کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں کرنا ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تغلیت نہیں کرنا راج مرجو افضل مفضل کی بات ہو سکتی ہے جس فقی مسائل کے لئے دلیلی نہیں ہے جن کے لئے وہ تو ظاہر سے بات ہے اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے جس میں دلیل ہے اور دلیل کے بنیاد پر افضل مفضل راج مرجو کی بات ہے اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے اس کی بھی گنجائش نکالنا چاہیے فقہ کی کتابوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور عقیدے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اس میں اجتحاد کی گنجائش نہیں ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتے یہ میرا دماغ کہہ رہا ہے یہ میرا استدلال ہے میرا ڈرائیونگ یہا ہے میں نے یہ سمجھا نہیں عقیدے میں آپ کی سمجھ نہیں چلے گی عقیدے میں اللہ نے جو کہا ہمیں منو ان ماننا ہے اسی لئے متقی لوگوں کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے اللہ دینا یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھے نہیں ایمان لانا اللہ اس کی رسول نے کہا ہمارے عقل میں دماغ میں آئے نالا ایمان لانا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہنڈ ہے کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے اللہ کو پتا ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ ہر رات اتر کے آتا کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے یاد رکھئے یہ ہے عقیدہ اللہ نے کہا رسول نے فرمایا ہمیں ماننا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اور صحابہ نے کبھی اس بارے میں سوال نہیں کیا ہے اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہیں اللہ کا عرش ہے تو کیسا ہے سوال کیے تو ہمارے دماغ میں کیوں آئے سوال آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ سلف کا منحج ہے منحج کا مطلب میتھوڈولوجی کیسے ہمیں اسلام پہ عمل پیرا ہونا ہے حضرین تو آج میں نے آپ کے سامنے قبر کے تین سوالات کے گویا کہ تمہیدی باتیں جو پریفیس ہیں اس کی جو تمہیدی باتیں وہ میں نے رکھی ہے ابھی تو سوالات میں آیا ہی نہیں ہے کیونکہ اسی میں ہم لوگ اور بہت سارے مسلمان گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو عقیدہ ہمیں اسلام کا اپنانا ہے اسلامی عقیدہ بنانے والا اللہ ہے اسی لئے اس میں کوئی اختلاف نہیں اور فقہ کی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی لئے عقیدے کا چپٹر دنیا کی کسی بھی فقہ کی کتاب میں نہیں ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں عقیدے کا چپٹر ہوتا ہے کتاب الایمان اور دیگر اس کے لئے الگ سے کتابیں لکھی جاتی ہیں یہی اصل ہے بنیاد فیتھ ہے بلیو ہے اسی کی بنیاد پر ہمارے عامال اللہ کے پاس قبول ہوں گے عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول ہونے والا نہیں ہے اس لئے اس میں ہمیں ایک ہونا ہے متحد ہونا عقیدے کی بنیاد پر پہلے عقیدہ بلیو صحیح کرنا ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اسلامی عقیدہ جو اللہ نے بنایا رسول نے فرمایا تو اسی پر چلنے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سارے مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ بحمدک الشہدو لا الہ الا ان استغفر کا توب علیک صلی اللہ عنہ بن محمد